اکتوبر انیس سو بیالیس ہر دیبانو مجھے پہچانو انڈیا میں پیدا ہوئے کہاں سے آیا میں ہوں کون امیتہ بچن آگئے بچن روتے ہوئے روتے ہیں سب اور اب میں آپ کو بتاؤں گا امیتہ بچن کی ایک مکمل داستان ہستا ہوا جو جائے گا جس دور میں امیتہ بچن فلموں میں آئے اس دوران بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا بیٹلز میں پھوٹ نہیں پڑی تھی ہاکی انڈیا میں سب سے زیادہ مقبول کھیل تھا اور انسان نے ابھی ابھی چاند پر قدم رکھا تھا ان دنوں خواجہ احمد عباس فلم ساتھ ہندوستانی کے لئے اداکاروں کی تلاش میں تھے ایک دن خواجہ احمد عباس کے سامنے کوئی ایک لمبے شخص کی تصویر لے کر آیا عباس نے کہا مجھے ان سے ملوا ہی تیسرا دن شام چھے بجے وہ شخص ان کے کمرے میں داخل ہوا وہ کچھ زیادہ ہی لمبا لگ رہا تھا کیونکہ اس نے چوڑی دار پجاما اور نیرو کٹ جیکٹ پہنے ہوئی تھی خواجہ احمد عباس نے اس گھتگو کی تفصیل اپنی سوانے حیات آئی ایم ناٹ این آئی لینڈ میں بتائی ہے اس بوشی میں ہم ناچے گئے اس نے ان سے پوچھا آپ کا نام امیتہ بچن تعلیم دلی یونیورسٹی سے بھی ہے آپ نے پہلے کبھی فلموں میں کام کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا ابھی تک کسی نے مجھے اپنی فلم میں نہیں لیا پوچھا کیا وجہ ہو سکتی ہے تو کہاں ان سب نے کہا کہ میں ان کی ہیروین کے لیے کچھ زیادہ ہی لمبا ہوں ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے کیونکہ ہماری فلم میں کوئی ہیروین ہی نہیں ہے اگر ہوتی تب بھی تمہیں اپنی فلم میں لے لیتا یہ جواب احمد عباس نے دیا تو انہوں نے پوچھا کیا آپ مجھے اپنی فلم میں لے رہے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی ٹیسٹ کے وہ کئی باتوں پر مبنی ہیں پہلے میں تمہیں ایک کہانی سناوں گا احمد عباس نے کہا پھر تمہارا رول بتاو اگر تمہیں پسند آیا تب میں بتاؤں گا کہ میں تمہیں پیسے کتنے دوں گا اس کے بعد عباس نے انہیں بتایا کہ پوری فلم کے لیے انہیں صرف پانچ ہزار روپے ملے گے اور مطاب تھوڑا جھج کے لیکن عباس نے ان سے پوچھ جالا کیا تم اس سے زیادہ کمارے ہیں اور مطاب اچھا نے ان سے کہا کہ جی ہاں مجھے کلکتہ کی کمپنی میں سولہ سو روپے مل رہے ہیں میں وہاں استیفہ دے کر یہاں آئے ہوں عباس نے حیران ہو کر پوچھا تم کہنا چاہتے ہو کہ اس فلم کو حاصل کرنے کی امید میں تم سولہ سو روپے مہینے کی نکری چھوڑ کر آئے ہو اگر میں تمہیں یہ رول نہ دوں تو اس لمبے شخص نے کہا کہ زندگی میں اس طرح کے چانس تو لینے پڑتے ہیں حباس نے وہ رول امیتہ بچن کو دے دیا اور اپنے نائب کو بلا کر کہا کانٹریکٹ لکھو انہوں نے امیتہ بچن کا پورا نام پوچھا جواب ملا امیتہ ایک دن ہم گئے جنگل ماں ہم مل گئے ہم کا ٹاکٹ یہ تھوڑا رکھ کر بولے امیتہ بچن کسی کے ہاتھ مہ پر جھا بھالا کسی کے ہاتھ مہ چاکتو ورد ہری ونج رائے بچن تیرے میرے ملنے کی یہ رہنا رکھو اب باس چلائے انہوں نے کہا کہ اس کانٹریکٹ پر تب تک دستخط نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے والد کی اجازت نہیں مل جاتی آدمی جو کہتا ہے آدمی جو سنتا ہے وہ میرے جاننے والے ہیں زندگی بھر وہ سدائیں پیچھا کرتی ہیں اور سوویت لینڈ نیرو کیڈمی میں میرے ساتھی ہیں آدمی جو دیتا ہے آدمی جو لیتا ہے تمہیں دو دن اور انتظار کرنا ہوگا زندگی بھر وہ دعایا پیچھا کرتی ہیں اور خواجہ احمد اباس نے کانٹریکٹ کے بجائے ٹیلی گرام لکھوا کر ہر ہی ونش رائے بچن سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بیٹے کو اداکار بنانے کے لیے راضی ہیں دو دن بعد ان کو جواب آیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے سفاد میں درج ہیں فلم ساتھ ہندوستانی کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی اس کے بعد ہدایتکار رشکش مکر جی نے ہمیتاب کو اپنی فلم آنند میں رول دی پہلی مرتبہ پورے انڈیا کی نظریں امیتہ بچن کی اداکاری پر گئے انیس سن انیس سو بھرتر میں فلم فیر کے بہترین اداکار کے خطاب سے نمازہ کیا چند برس قبل فلم ناکر انوکمہ چوپڑا کے کتاب ہنڈرڈ فلم سو سی بی فور یو ڈائی ایس کتاب میں فلم آنند کا نام بیدکس فلم کے کائمکس میں راجیش کھنا مر جاتے ہیں اس طرح خاموش نہیں ہونے دوں گا چھ مہینے سے تمہاری بگ بگ سن رہا ہوں میں بور بور کے میرا سر کھا گئے ہو تم اور امیتاب چن انہیں جن جھوڑتے ہیں بولو باتیں کرو مجھ سے باتیں کرو مجھ سے باتیں کرو مجھ سے باغوش آئی راجیش کھنا کی زندگی پر مبنی کتاب انٹرل سٹوری آف انڈیا فرس سپرسٹار لکھنے والے یاسر اسمان نے بتایا کہ سین کی شوٹنگ سے پہلے امیتاب چن پریشان تھے کہ وہ کیسے شوٹ کریں گے انہیں ابھی ایکٹنگ کا اتنا تجربہ نہیں تھا راجیش کھنا توجہ کھیچنے والے ایسے جذباتی سینز کے باتشاہ تھے امیتاب اپنے دوست محمود کے پاس محمود نے صرف ایک بات کہی کہ تم یہ سوچ لو کہ راجیش کھنا واقعی مر گئے اس کے علاوہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سین اپنے آپ ہو جائے گا کہ بعد امیتاب نے وہ ڈائلاؤگ بولا تھا مجھے دوستوں کے شکایت ہے شاید آنن مرا نہیں آنن مرتے نہیں مجھے دشمنوں سے محبت ہے شاید اس کے دار نے رات و رات مطاب کو انڈیا کے سفیول کے ادھاکاروں میں شامل کر دیا لیا لیکن پیسوں کے اتبار سے کامیاب فلم دینے کے لیے مطاب بچان کو سولہ فلموں کا انتظار کرنا پڑا پہلی بڑی کامیابی انہیں فلم زنجیر سے حاصل ہوئے انہوں نے ایسے طور میں یہ فلم کی جب فلموں میں رومانس پسند کیا جا رہا تھا حالی میں امیتاب کی زندگی کے باہرے میں شائع ہونے والی کتاب امیتاب بچن اے کیلڈو سکوپ کے مصنف پردیپ چندرہ نے اگر آپ کو سولہ فلموں تک کام ملتا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ساتھ نہیں دیتا تھا جینا تو ہے چار دن جیئیں گے مستی میں زنجیر کو دیوانن نے اس بات پر نامنظور کر دیا تھا کہ اس میں رومانس کا کوئی انگل یا کوئی رومانوی گانا نہیں یہاں تھا کہ اس فلم کو راج کمار اور دھرمندر میں بھی ریجیکٹ کر دیا تھا صرف امیتاب بچن کو ہی یہ بات سمجھ آئی کہ اس فلم کے ذریعے وہ بازی پلٹ دیں گے ان کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا جب امیتاب اپنی جگہ بنانے کی جدو جہود میں مصروف تھے محمود نے ان کی سرپرستی کا ذمہ محمود کی سوانے یاد لکھنے والے حنیف زویری نے اپنی کتاب محمود ای مین ویڈ مینی موڈز میں ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر کی ہے بامبے ٹو گوا کی ریلیز سے قبل امیتاب ایک بہت ہی خوش شکل شخص کو اپنے ساتھ ممبئی لے کر آئے محمود اس وقت تھوڑے نشے میں تھے کہ بھائی انبر نے اس شخص کا تاروح محمود سے کروانے کی کوشش محمود نے کہا کہ یہ شخص محمود سے زیادہ سمارٹ دیکھتا ہے اور ایک انٹرنیشنل سٹار بن سکتا ہے یہ پیسے اسے اگلی فلم میں لینے کا سائننگ آماؤنٹ ہے زویری آگے لکھتے ہیں کہ انبر کو اس شخص کا محمود سے دوبارہ تاروح یہ کہتے ہوئے کہ اندرہ گاندی کے بیٹے راجیو گاندی ہیں یہ سنتے ہی محمود نے راجیو گاندی سے وہ پیسے واپس لے گئے راجیو اور امیتاب زور سے ہنسے سان انیس سوڑ سٹ میں جب سونیا گاندی راجیو سے شادی کرنے دلی آئیں اندرہ گاندی نے انہیں اپنے گھر یا ہوتل میں ٹھہرانے کے بجائے امیتاب کے والد حریونچ رائے بچن کے گھر پر ٹھہرائے سونیا گاندی کی سوانے عیات لکھنے والے راشد قدوائی نے بتایا کہ اندرہ گاندی کو انڈین تہذیب کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا جب سونیا گاندی انڈیا آئیں تو ان کے والد ان کے ساتھ نہیں آئے بہت کیونکہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے شادی سے قبل لڑکی کا لڑکے کے گھر رہنا مناسب نہیں سمجھا جاتا اسی لئے انہوں نے سونیا کو اپنے پرانے دوست حریونچ رائے بچن کے گھر کیام کرو آپ کا کیا ہوگا جنبے بہباد میں اس پورے واقعے کا ذکر کرتے ہو مرے ینگانے میں تمہارا کیا کام ہے امیتاب بچن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جیسے ہی ہمیں پتا چلا ڈیڈ نے سارے گھر کا رنگو روغن کروایا ایک مزید گیزر منگوایا سونیا کی فلائٹ صبح ساڑھے تین بجے آنے والی تھی راجیو نے مجھ سے کہا کہ تم رات میرے گھر آ کر سو جانتے ہیں انہوں نے آگے بتایا کہ ہم لوگ کافی پہلے آدھی رات کو ہی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے صبح ہونے سے پہلے ہی ان کی فلائٹ اتری راجیو بولے گھر چلنے سے پہلے چلو انہیں ڈلی گھوماتے ہیں ہم لوگ تین چار گھنڈے تک ڈلی کی سڑکوں پر گاڑی گھوماتے رہے اور تقریباً نو بجے گھر پہنچے بعد میں پتا چلا کہ راجیو نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ میرے والدین کو صبح جلدی اٹھنے کی تکلیف سے نہ گزرنا پڑھ وہیں ہمارے گھر میں ہی راجیو اور سونیا کی مہندی کی رسم ہوئی اوپر سے نیچے تک پھولوں کے زبرات میں سجی گھاگرہ پہنے سونیا بہت خوبصورت لگ رہی تھی پھر فروری میں شادی کے بعد سونیا ہمارے ہی گھر سے رخصت ہوئی انیس سو تہتر میں چار سال بار امیتہ بچن اور جیا بھادری کی شادی بمبئی میں ہوئی جوڑے کے ایک طرح خواجہ احمد عباس بیٹھے تھے دوسری طرف گلابی سہیڈی پانے مشہور تاریخ دان بگوتی چرن ورما اور نرندر شرما بیٹھے ہوئے تھے شادی میں دھرم یگ میکزین کے ایڈیٹر کی اہلیا پشپا بھارتی بھی موجود انہوں نے بتایا کہ جیا کے والد مشہور صحافی ترون کمار بھادری نے لڑکے والوں کا خیر مقدم کیا جیا کے فلم انسٹیٹیوٹ کے ساتھی اور مشہور کامیڈی ایکٹر اسرانی بھارتیوں کو ہار پہ آ رہے تھے زوران موسم کی پہلی باریش ہوئی کسی نے ہنس کر کہا کہ لگتا ہے جیا نے بچپن میں کڑائی سے کھرچن چاٹی ہوگی تب بیعہ میں پانی برس رہا ہے شادی کے اگلے ہی دن میں ہنیمون کے لیے لندن روانہ ہوگی سن 1984 میں اندرہ گاندی کے کہنے پر مطاب نے سیاست میں قدم رکھا اور اللہ بات سے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا ان کا مقابلہ تر پردیش کے وزیر اللہ ہیم بطی نندن بھوگونا سے تھا ان انتخابات کو کور کرنے والی صحافی کم کم چڑھا نے بتایا کہ ان انتخابات میں بچہ نے اپنا کردار نہیں بدل پائے وہ آخر تک یہی سواج سے رہے گے وہ ایک فیلم سٹار ان انہوں نے سرکٹ آوس میں بند کمرے سے انتخابات لڑتا ان کو منہیں بتایا کہ سرکٹ آوس کا دروازہ بند رہتا تھا اجیتاب ہر وقت صبح آ کر ڈرائی وے پر جمع ہونے والے صحافی اور دوسری رفعات کو بھگانے کا کام کر رہے تو اس کے برعکس جب آپ بھوگونا کے گھر جائیں تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے انتخابات کی بارکیوں کے بارے میں بلکل سمجھ نہیں دی جو مرد ہوتا اسے درد نہیں ہوتا ان کے حق میں فیفظہ تب بدلی جب جیا بچے انتخابی محل میں شامل ہو انہوں نے بھابی دیور رون دکھائی جیسے الفاظ بول کر مہتاب کے حق میں مہور بدل دیا میرا تب بھی یہی خیال تھا اور اب بھی یہی خیال ہے کہ اگر جیا انتخابی محل میں نہ شامل ہوئی ہوتی تو مرد ہوتا کیلئے جیت حاصل کرنا بہت مشکل تھا کم کم نے بتایا کہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ مہتاب کو یہ بات بری لگی کہ وہ فورس معاملے میں نام آنے پر عجیب گاندی نے ان سے استیفہ مانگ لیا میرا خیال ہے کہ راجیب ذاتی طور پر کرپٹ نہیں تھے لیکن ان کے قریبی لوگوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتا امیتاب کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ ان کی دوستی بہت زیادہ دنوں تک نہیں چلتی یا ایک زمانے میں ان کے چھوٹے بھائی عجیتاب ان کے سب سے قریب ہوا کرتے تھے لیکن ایک وقت ایسا آیا جب ان سے امیتاب کی باتچی تک بند ہو گئی سونیا ان کو راکھی بانتی تھی لیکن ان سے بھی تعلقات خراب ہو گئی سیاستدان عمر سنگھ بھی ان کے قریبی دوستوں میں تھے لیکن اب ان کے درمیان دوستی جیسی کوئی بات نہیں رہی کہا جاتا ہے کہ ستر اور اسی کی دہائیوں میں امیتاب کی مقبولیت اروج پر تھی مہی انیس سو سی میں انڈین صافی ویر سانگوی نے انڈیا ٹوڈے میں لکھا تھا کہ دن کے کسی بھی وقت کم از کم ایک لاکھ لوگ اس شخص کو گاتے ناشتے اور لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں ستار کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ پروڈیوسروں کو یہ بتا دینے کے باوجود کہ انہیں پہلے کوئی تاریخ نہیں ہے مل سکتی انہیں سائن کرنے کے لیے بے چین ہے ان کے لیے مطاب سٹار نہیں بلکہ ایک کارو بار ہے سن انیس سو نواسی میں فلم فیر نے لکھا تھا کہ اکیلے ممبئی میں چھانوے ہیر کٹنگ سیلون ہے جن پر بچین کی تصویر پینٹ کی گیا ستر کی دہائی پار کرنے کے باوجود بچین ابھی بھی فلم انڈسٹی کے ستون ہیں ایڈیٹ نہیں اکبال نام ہے میرا لگتا اللہ میہ کے حکم سے فرشتوں نے مائنے بر کے چھٹی لے کر بنایا تکاری میں اور نکھا رہا ہے روتے روتے ہسنا سیکھو کوئی اتفاق نہیں ہستے ہستے رونا نہیں کہ یہ مطاب کو ملنے والے چار نیشنل ایوارڈ میں سے تین انہیں ساٹھ برس کی عمر پار کرنے کے بعد ملے کہا جاتا ہے کہ بچن کی فلاپ فلم میں بھی دوسری ہٹ فلموں سے زیادہ کماتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے فیز ان کے سب سے بڑے حریف کو ملنے والی اور رکم کی دوگنی ہوتے ہیں سن 1994 میں ٹائم میگزین نے ایک جملہ لکھا تاکہ بالی وڈ میں اداکاروں کی لسٹ میں ایک سے لے کر دس مقامات پر صرف امیتہ بچن کا بیزن پردیپ چندرہ نے بتایا کہ بچن کے بارے میں بڑی بات یہ ہے کہ ان کا پورا لکھ بہت محذب ہے کپڑے پہننے اور بات کرنے کا طریقہ اور ان کی زبان فلموں میں دوسرے فنکاروں سے بہت مختلف ہے چند روز قبل نغمہ نگار جعوید اختر سے بات کرتے ایک صحاوی نے بتایا کہ ان کے سیٹ پر وقت پر پہنچنے اور دوسرے اداکاروں کے ساتھ ان کے سلوک نے بہت فائدہ پہنچایا پہلے عام طور پر اداکار بارہ بجے کا وقت دیئے جانے پر چار بجے سیٹ پر پہنچتے تھے کوئی نشے میں آتا تھا تو کوئی اپنے گرد شاگردوں کی بھیڑ لے کر آتا تھا اگر سات بجے کی شفٹ ہو تو میتاب اپنی ویہن میں سارے چھ بجے بیٹھ جاتے تھے پرڈیوسر کیتن دیسائی نے بھی مجھے بتایا کہ ایک بات جب وہ صبح سات بجے شفٹ پر پہنچے تو میتاب اپنی ویہن میں پہلے سے موجود مدینے والے میں بیرا سلام کہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی ہے کہ سٹار ہم سے پہلے سیٹ پر پہنچ گیا تھا یہی شاید کامیابی کا راز تھا امیتاب بچن کی ساری زندگی کا کہ وہ وقت کے انتہاری پابند رہے اور وقت کی پابندی نے بڑے بڑے لوگوں کو کامیاب کیا ہے امیتاب بچن آج بھی سٹار ہیں وہ کل بھی سٹار تھے اور آنے والے وقتوں میں بھی ان کو ایک بڑا سٹار مانا جائے گا اور آج بھی مانا جا رہا ہے کالکی ابھی ان کی فلم آئی ہے اور وہ سپر ہٹ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میتاب بچن آج اسی سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی سپر سٹار ہیں اور آج بھی ان کی فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے DCTV USA, DTVNN اور ہمارا OTT platform DTV Flix جہاں آپ 3000 سے زائے چینل دیکھ سکتے ہیں so stay tuned and stay with us